اسلام علیکم سلام آج یہ ایک بہت چھوٹا سا کیا وہ کہلاتی ہے ڈی آئی وائی کہلے یہ جو ڈانکی پمپ یہاں عام طور پر جو یہ وارٹر سپلائی کے لائم پر لگاتے ہیں چھت گھر کے اوپر پانی پہنچانے کے لیے یا ویسے بھی پانی بھرنے کے لیے ٹینک میں جیسے بھی یہ پاپ تو آپ کو بتا یہ روٹر پمپ دوسرا ہے اور یہ جس کو عام لینگویج میں ایکٹوالی تو اس کا ٹیکنیکل نام تو ریسی پروکٹنگ پمپ کہلا تھا یہ جس میں یہ سلنڈر ہے پسٹن ہے اور یہ پلی ہے موٹر ہے ریڈیوز آر پیمو اس کو دیتا ہے اور پمپ کے تھوپ آنی جاتا ہے ریسی پروکٹنگ ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کے لیے عام طور پر ڈانکی پمپ کہتے ہیں سارے یہاں اس کو تو اس کا کیا ہوا اگر آپ دیکھیں تو یہاں میرا وہ آئل وائل خارہ یہ لیک کر گیا یہ گر رہا تھا تو میں نے جب اس کو چیک کیا کہ بھی آئل کہاں سے آ رہا تو وہ میں نے سب فائنڈ آؤٹ کر لیا تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو ابھی سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور اس پولی کو بھی میں نے کھول لیا بڑا سمپل میتھڈ ہے اس کا اور صرف تیس روپے کی وہ آئل خیل یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرف سے یہاں سے اگر آئل لیک ہو رہا تو ادھر ایک سیل ہوتی ہے جہاں جی شافٹ کو یہ چلاتی ہے جنہیں پورے سسٹم کو وہاں آئل خیل ہے جو آئل کو باہر نہیں آنے دیتی لپیٹیشن کے لیے آپ کو بتا آئل ہر صورت لادمی چاہیے وہ اس کی اندر ڈیئرنگز کے لیے اس کے لیے تو اس آئل کو باہر نہیں آجا اگر وہ سیل ڈیمیج ہو جائے یا وہ سیل کا جس کو ہم بور کہتے ہیں وہ بورڈ بائی در ٹائم چل چل کے ربڑ کی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آئل آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سارا کام میں کر چکا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے بہت کوئی اور کوئی ایسی بڑی سائنس ہمیں لیکن اس کے باوجی بہت سارے لوگ جیسے میں خود بھی ہوں میں گھر میں تھا تو میں نے کہا ایک دو بندوں کو کہا یارو پم پرانے والوں کو بھیجو پم پرانے والوں کو بھیجو جو وہ یہاں لوگ کچھ بیزی ہوتے ہیں کچھ وعدے کبھی اپاسدار نہیں ہیں اب آتے ہیں کچھ صبح آتے ہیں چاہ چاہتے میں مجھے غصہ ہے میں نے کہا چلو چھوڑو میں اس کو خود چیک کرتا ہوں تو میں نے سب ڈائیگنوز بھی کر لیا دیکھ بھی لیا تو سب سے پہلے سٹارٹ کے لیے میں آپ لوگ کو جو ایڈوائز ہے سیفٹی تو پلیز سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ان دونوں پمپوں کی ایون پرابلم یہ میرے دو پمپ ہے ایک یہ جو روٹر پمپ ہے جو زمین سے بورننگ کا پانی نکالتے ہیں اور یہ جو وارٹ فکلائے والا جو لائن سے پانی ڈاؤں کی پاؤ تو الیکٹرکلی دیکھیں میں نے دونوں کو الگ کر دیا یہ بہت ڈینجرس ہے خودان خاصتہ اس موٹر میں کرنٹ ہو اس میں کرنٹ ہو تو بہت سارے ایور ہمارا ایک دوست بچارہ اللہ مفرد کرے وہ ہمارے ساتھ ٹرکٹ بھی کھیلتا تھا ایسے موٹر پر کام کرنے لگا تو اس میں موٹر میں کرنٹ تھا ساتھ چپ گیا بلکل اس وقت تک اس نے اس کو نہیں چھوڑا الیکٹرک نے بچارا جب تک برا ختم نہیں ہو گیا جل گیا بلکل کالا سو بہت ساری موتیں ہوئی ہیں اس کو کبھی بھی یہ ان پمپ ان موٹروں کو یہاں کام کرنے سے پہلے الیکٹرکل بلکل آپ آف کر دیں الگ کر دیں تو یہ چیز تو یہ ہوگی سب سے پہلے نیسٹ سٹیپ اس کا ہے کہ آپ نے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئے لیس ہیریے سے آ رہا تو آپ کم سے کم اس کو بیلٹ پا اور یہ بہت ٹائٹ نہیں ہوتا ہے اگر ہو بھی تو آپ کو اس کو سمپلی اگر آپ یوں کریں دیکھیں اس یہاں سے تو یہ یہ اترنا شروع یا یوں گئے لے ایسے یہ اس کی ڈائریکشن ہے نا تو آپ اس کو ہاتھ بچا کے ایک مرتبہ ذرا سا اس کو یوں کہ اب یہ اترتا چلا جائے گا دیکھیں یہ اس کا بیلٹ آگیا دل کو اپنے سائٹ پر آتھا یہ جو پولی ہے اس کے پیشے بیک سائٹ پر اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس کو آر ایڈی لوز کر دیا تاکہ آپ کو ٹائم بھی نہ دایا ہوں اور پتہ بھی چلے میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ ان کو میں نے آر ایڈی لوز کر چکا ہوں یہ دیکھیں یہ آگیا یہ پیشے یہ دو بولٹ ہیں جو اس کو شارٹ کے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں پولی کو تو یہ میں آر ایڈی لوز کر چکا ہوں یہ آگیا ادھر اب اس کے بعد نیچٹ سٹیپ جب آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں یہ ربٹ سیل ہے یہاں سے جب یہ چل رہا تو آئل یہاں سے نکل کے اور پولی کے ساتھ بھی even ٹچ ہو گیا اور فلائی کرتا ہوا ادھر گر رہا تھا تو مجھے یہ شور ہو گیا کنفرم ہو گیا کہ جو اس میں لیکیج ہے جو اس پولی کی طرف سے ہے اور ادھر سے ہی میں نے اس کو کھولا بہت سارے لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں دیکھیں اس کو کھول لیتے ہیں اس کو نہیں کھولنا آپ نے پہلا سٹیپ میں بھی اس کو بھی ضرور پڑ جائے کہ اگر آپ کا ربٹ سیل کے بعد بھی کوئی کام نہ ہو تو شاید اس کو اور اندر سسٹم جو گیرنگ اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر کوئی پرابلم تو ادھر وائد ان کو نہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا پولی اتھاری اب آپ یہ دیکھیں یہ میں سیل آر ریڈی نکال چکا ہوں تو اس کو نکالنے کے جب آپ کو پتا ہے جب آپ کھولیں گے یہ سیل اگر ٹھیک بھی ہے تو یہ پھر بھی ڈیمیج ہو جائے گی کیونکہ اس کو نکالنے کا تھوڑا ٹھیکی ہوتا ہے جو ایکسپارٹ ہے ماہر لوگ وہ تو نکال دیتے ہیں اب میرے جیسا بندہ جب اس کو نکالے گا تو سیل خراب فرض کریں یہ سیل ٹھیک بھی ہوتی تو میں کیا کرتا وہ تھرٹی روپیز کی یا بیس روپے کی بھی آتی ہے اور ایک اچھی والی اچھی کوالیٹی کی جو اس کمپنی کی وہ تھرٹی روپیز تھرٹی روپیز میں تھرٹی سینٹ کہہ لیں اگر باہر کے لوگ جو تھے تھرٹی سینٹ میں وہ سیل اس کے لیے اس کو نکالتے ہو تو دیادہ احتیاط کی ضرورت بھی نہیں آپ نے ٹوڑتی ہے بشر ٹوڑتے جو کہ میں نے جس کو دیکھا آر ایڈی وہ ٹوڑ چکی ہے وہ تو ڈیمیج تھی وہ دیکھو اس کو میں نے یہ باہر نکالا اس کو اگر بچتی ہے ٹھیک ہے میں آر ایڈی نکال چکا ہوں میں آپ کے کلیر کے لیے کہ یہ اتنی آسان تھوڑا دور لگتا ہے میں آر ایڈی نکال چکا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ سیل آر ایڈی اندر سے ایک تو یہ سیل بروکن ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ درادیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی اس کی آئل نکل لیکن ایک دم جب آئل شروع ہوا نکلنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو یہ جو یہ یہ جو بور ہے جو اس کو پکڑتا پلی کو یہ ربٹ گھس گئی ٹائم کے ساتھ چلتے چلتے یہ اس کو یہ یہ فکس ہونی چاہیے اس کے ساتھ بلکل اس میں کوئی پلے نہیں ہونی چاہیے اگر پلے ہو گئی تو آئل اس میں سے آ جائے اب اگر آپ غور سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں بلکل یہ فکس ٹائٹ اس کے ساتھ فٹنگ ہو نہیں ٹائٹ فٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے پھر آپ نے اگر اس کا یہ چیمبر دیکھیں تو یہ اس طرح اندر کالر بنی ہوئی ہے کہ ایک لیمٹ پہ جا کے اس سے آگے یہ جائے گی نہیں جب یہ لیول پہ آگے بس اس سے آگے اتھنے جانا نہیں آگے اس کی ایک ٹکر کہلیں ایک رکاوڑ بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو سیل کو ڈالنا ہے اور دوبارہ وہ کوئی لگا دینا کوئی لمبی چوڑی اس میں سائیت نہیں میں تھرٹی میں آرے لی جب یہ سیل ٹوٹی ہوئی دیکھی دو چیزیں تھی ایک سیل ٹوٹی ہوئی ہو سکتا ہے کہ جب یہ میں نے نکالی ہو جب ٹوٹ گئی ہو لیکن یہ اس طرح ہی دیکھیں ٹھیک ہے دوسرا اس میں ایشو اگر سیل ٹوٹی ہوئی نہیں بھی تھی تو دوسرا صرف میں ایشو یہ دیکھیں یہ اتنی لود ہے اس کے اسی شافٹ کے اندر کہ اس میں سے آئل باہر آ رہا تھا اب میں دوسری آپ کو دیکھوں جو میں لے کر آیا ہوں دیکھیں سیم اس کاپی اسی کمپنی کی یہ تھرٹی روپیز کی ٹوٹر ملی ہے اب آپ اگھار کریں کہ دیکھیں اس کا ڈائریکشن لگنے کا یہ ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کیسے جاری اور اس کو آپ دیکھیں یہ ابھی اس طرح آسانی سے نہیں جائے گی جب تک میں اس کو ٹرکی اور تھوڑا سا آئی لی یا گریس کی ضرور تو نہیں ہے لیکن اس کو اس طریقے سے آئل تھوڑا سا لگا کے تو یہ طریقے سے اپنا تاکہ اس کو فٹ بیٹھیں آئل اس کو لگانا یا گریس ہو تھوڑا سا وہ لگانا ضروری ہے کیونکہ یہ ربڑ ہے یہ میٹل ہے بغیر ڈرائی ایسے چل کے تو می بھی اس کو ہیٹ اپ ہو کے تھوڑا سا اس کو خراب کریں اس لیے لگاتے وقت آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا آئل کے ساتھ اس کو جب وہ تو پھر لگے اور جب یہاں آکے اس کو آپ نے بٹھانا ہے اور واپس ساری چیزیں دوبارہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے بس ہماری لوگ کے آج کی ٹوٹل ویڈیو دیکھیں آپ اس کا بور دیکھیں اندر سے اس کا بور دیکھیں اندر سے بیک اس کی دیکھیں یہ ٹوٹی ہوئی یہ نئی والی کی میں بلکل لے کر آئیں یہ صحیح ہے اب اس کو میں تھوڑا سا وہ لگانے کی تھوڑی سی ٹرک ہوگی تو میں تھوڑا سا اس کو آپ کو یہ کہلیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئل میرے پاس یہ رکھا آری جیسے تو اس کا میں تھوڑا سا اس کو لگانا یہ ضروری ہے کیونکہ ادر وائز یہ ڈیمیج ہو جائے گی سیل اگر اس کے بغیر آپ نے لگائی ہے اس کو اس میں آئے لیے لگایا اندر اس کی طرف اور یہ خاص طور پر یہ پورشن جو اس کے چاہیں تو یہ جو شافٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا آئی لی کر لیں تاکہ یہاں سے کوئی اس کو ڈیمیج نہ ہو کوئی اس کو ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں جب آپ نے اس کو یہ لگانا ہے تو اب آپ غور کریں گے کہ یہ اتنی آسانی سے اس کے اوپر نہیں چڑھنی یہ دیکھیں اس کو ٹرک ایک سائٹ سے لے جا کے پوش کرتے جائے یہ دیکھیں آپ چڑھ گئے ٹھیک ہے نہیں اور آپ دیکھیں یہ آسانی سے نہیں ہل رہی بلکل ٹائٹ فیٹیچ میں اب آپ اس کو اس کے قریب لے آئے اور یہاں سے اس کو ان کو اس طرح پریس کرنا ہے کہ یہ اندر چلی ہے بس یہ ہی بس تھوڑی سی کیئر فلی جلدی میں نہیں اب دیکھیں ایک طرف سے اگر بہت زیادہ چلی گئی آپ واپس ہلائیں کیونکہ ایک کلی جانی چاہیے تو ایزی جائے گی یہ تھوڑی 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 کرتی دونوں طرف سے چاروں طرف سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک سائٹ سے زیادہ چلی گئی پھر یہ پھر صحیح نہیں بیٹھے گی اب آپ دیکھیں یہ آرام سے اس میں جا رہی ہے اور اس کے اندر فکس ہو کے بیٹھ جانا ہے اس نے اب میں پورا اس کو زور اگر لگاؤں پھر اس کا میرے پاس وہ رابڑ کا وہ ہیمر بھی ہے میں اس سے بھی اس کو پوری فکس اس کے اندر کم سے کم یہ پوری بیٹھنی چاہیے تو اس کو سلو سلو اس کے اور بھی طریقے ہیں اس کا بٹھانا ضروری ہے اس کے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اگر آپ غور کریں یہ بیٹھتی جاری ہے اب دیکھیں اس کی موٹر بلکل میں نے ڈسکنیکٹ بجلی کی تار کنیکٹیڈ کبھی نہیں ہونی چاہیے الیکٹر موٹر کے ساتھ یہ بہت سب سے بڑا کمال اور کمال کیا کہنا چاہیے کہ جو پری کاشن ہے جو سیفٹی ہے وہ یہی ہے ایسا ہی کام کرتے ہوئے بیچارہ میرا دوست میں بتا چکا ہوں جاوید کے کہ ہمارا کرتر بھی تھا اس بیچارے کی اللہ مغفرت کرے اس کو ینگ بچہ تھا اس کی بیچارے کی موت یہ گاڑ اس کے اوپر کام کرتے ہوئی ہوئی اچھا اب دوسرا میں دیسی طریقہ ایسا ایسا بھی وہ بھی کر سکتا ہو اس طرح اس کو ربڑ ہے ایتنی جلدی نہیں ٹوٹے گی مجھے چونکہ پتا ہے آپ اس کو ربڑ کا ہی کوئی آئٹم ہو یا وڈ کا ہو وڈ رکھے تھوڑا تھا اس کو ہٹ کریں تاکہ یہ اس کے اندر جو ہے بیٹھ دیں اب یہ بھالا کے پوری بیٹھ ہی نہیں ہے اب میں یہ سوچ جاؤ کہ اس کے لیے میں کس رہا اس کو تاکہ میرا بھی بچے اور آپ لوگوں کا بھی ٹائم جیسے جایا نہ ہو تو میں اس کو اپنے بٹھانے کے طریقے جس سے یہ ڈیمیج بھی نہ ہو تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے چیزوں کا تو میں اس لیے آپ بڑا بڑا پیر فولی ہونا اگر گلڈ ہو پلاسٹک سے آپ اس کو مارے ہوئے دیادہ چاہے لیکن یہ بیٹھ نہیں چاہے اگر پوری نہیں بیٹھی یہ اندر پھر یہ لیک کر سکتی ہے اس کی کارلر بلکل اس کے ساتھ ہونی چاہیے آپ اگر دیکھیں راو سے ٹھیک ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سچ کوئی ایسی بات ہے نہیں تھوڑی سی اور ہو جائے تاکہ آپ دیکھیں یہ بیٹھ رہی آجتا ہے اس کو پوری جو اس کی اپنی پروپر جگہ ہے باقیاتا سیٹ طریقے سے وہ سیٹ پہ جا کے روک جانا اس نے اس سے آگے اس نے جانا ہی نہیں لیکن اس کی کارلر کے اندر جانا ہی چاہی ہے اس کی اپنے انگوٹھے پہ مار لے چلا اچھا تھی یہ گئے آپ یہ دیکھ لیں اس کو بڑی کیر فلی اس کو مارتے ہو بننا اگر کچھ ڈیمیج ہو بھی جائے یار بیس روپے کی ہے تھرٹی روپیز کی ہے تھرٹی سینٹ کہہ لیں دوسری لے یاد لے کے ہی دو آجائے بندہ کو احتیاط نہ کری ڈیمیج ہو جائے تو آپ کے آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو تھرٹی سینٹ نتنگ تھرٹی تیس روپے لیکن سیل آپ کا ٹائم بھائیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پوری اب اس کے اندر لگ گئی بس اب مزید اس کو ضرورت نہیں اب یہ دیکھیں یہ کارلر اگزیکٹل اس کے اندر یہ دیکھیں جی دوبارہ سے سوڑا سا کام یہ اپل آلے بھی خوب ہیں بھئی میں وہ کام کمپلیٹ کر لیا تو پتہ چلا کہ وہ دھوپ ہے یہاں تو دھوپ کی وجہ سے ٹیمپریچر اس کا کیمرے کا جب ہائی ہوا فون کا تو وہاں ایک جگہ پہ وہ بند ہو گئی تو یہاں تک بند ہوئی آ کے جب میں بتا رہا تھا کہ یہ ربٹ سیل ہم نے یہاں تک لگا دی ہے یہ ساری ٹھیک ہے جی اور جب میں ہٹنگ کر رہا تھا تو چلو اب دوبارہ موقع لگا کہ آپ ہٹ اس چیز کو زیادہ ہٹ نہ لگے آپ یہ لوہے کے پیس کو یہ جیسے کارسٹ آرنگ کی سی بنے ہوئے ہوتے تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کریک بھی ہو سکتا ہے بڑا کیرفلی آپ کو سیل کو ورنہ زیادہ ہٹنگ کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایکسٹر ہٹنگ اس میں کر دی تو کہلیں اب اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں باقی کام ہو گیا اب اس کے اندر یہ میں دکھائی چکا ہوں موٹر جو اس کو بولٹ کو جو شافٹ پہ چڑھا کے اس کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے اور باقی اس میں کوئی ایسا کام ہے نہیں اس کے اندر تو چلیں اور اس کی ڈائریکشن میں بتا چکا ہوں یہ باہر کی ڈائریکشن ہے آئرم بھی لگا ہوا اور اس نے ادھر چلنا ہے اور یہ اندر کی ڈائریکشن ہے پھر اس میں ٹائٹ کر دیں گے اس کو تو یہ بوٹر بھی اور اس کو دیکھیں بلکل سات ٹچ نہیں کرنا سات ٹچ نہیں کرنا یہ چلتے ہوئے رگڑ کھائے گی تھوڑا سا آپ اس کے قریب یہاں کر لیں تاکہ آپ کا یہ بیلٹ بھی اگر گوھر سے یہاں سے میں دیکھتا ہوں تو یہ میکسیمم اس جگہ پہ آئی ہیں تو یہ سیدھا چلیں اگر اندر کریں گے یہ بیلٹ ایسے جلے گا پھر بھی یوں ترچہ تو آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا تو وہاں اس کو رکھیں اب میں اس کو دیکھ لیا ہے کہ اس جگہ پہ یہ سیدھا ہے ٹھیک ہے جی ایک چیز یہ ہو گئی دوسرا آپ اس کے بیلٹ لگانے کا بہت ہی ایزی جیسے میں پہلے بھی بتایا کہ بیلٹ ایسے لگانے کے لیے آپ نے یہاں سے اس کو پگڑا ہاں اونگلیاں بچا کے دیکھیں میں نے یوں پگڑا ہوا اور ہاں سے آپ اس کو ٹرن کریں گے ادھر سے ہولڈ کریں تاکہ یہ ادھر واپس نہ جائے یہ دیکھیں بہت بہت ایسی کوئی اس میں مشکل نہیں اس میں سیدھا چڑھ جانا ہے اس کو بیلٹ آگیا اب یہ غور سے دیکھیں یہ آگے جائے اب جب اندر ٹائٹ کرنا اس کو میں نے تو یہاں آکے اس کو اب یہ بیلٹ بلکل ورٹیکلی سیدھا ہے چلنے میں تو ابھی اور کچھ میں نہیں صرف اس کے اندر کے جو دو بولٹ ہیں ان کو ٹائٹ کر کے پھر ان کے اوپر جس کو ہم چیک نٹ کہتے ہیں یہاں چیک نٹ کہہ دیتے ہیں چیک مطلب اس کو کھلنے نہ دے اس کو چیک رکھتا ہے اس کو لودھ نہیں ہونے دیتا وہ بولٹ کیا کرے گا یوں جا کے اس کے اوپر وزن ڈالے گا اس کو پلی کے شافٹ اور پلی کو پگڑے کے رکھے گا اور تاکہ وہ وائبریشن کے ساتھ لودھ نہ ہو تو پھر ایک نٹ ہے اس کو آپ ٹائٹ کر کے تو شافٹ کے ساتھ اس کے ساتھ جب آپ پلی کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو اس کو واپس نہیں آنے دے گا جس کو چیک نٹ نٹ عام طور پہند ہے لاک نٹ کہہ لیں چیک ہے اصل لفظ یہاں چک کیا دیتے ہیں چک نٹ تو چک نٹ ہی چلو میں بھی وہی کہہ دیتا ہوں تو چیک نٹ کو آپ نے ٹائٹ کر دی ہے نا تاکہ بلکل پکا ہو جائے اور دیکھتے اور اس کے بعد آپ نے آہ کوئی اس میں اور سائنس نہیں ہے اس کی اگر میں چاہوں تو میرا خیال میں کنٹینو ابھی ہوں تھوڑا سا اس کو روٹیٹ اگر میں وہ نہ بھی لگاؤں تو اس نے بھاگ نہیں جانا کہیں میں تھوڑا سا آن کر کے ابھی آپ کو دکھا دوں گی یہ کام کمپلیٹ پھر میں باقیدہ اس کا بولٹ ووٹ اچھے طریقے سے ٹائٹ کروں گا وہ بات کی بات ہے ابھی دیکھیں یہ میں نے لگایا تھوڑا سا آن کروں گا کچھ زیادہ نہیں کہیں دیمیج نہ کچھ ہو کیوں کہ ابھی میں نے آئل بھی اس کا دیکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں اور نہیں اب آپ دیکھیں جب میں نے اس طرح چلا دیا ابھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا دیکھیں پولی باہر آ رہی ہے چونکہ ابھی میرا ٹائٹ کرنا اس کو باقی ہے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کام کمپلیٹ ہو گیا اس کا آئل کا لیول بھی میں دوبارہ سے دیکھوں گا یا بالکلیس کر دوں گے جو پرانیال آئل ہے تو اس کو الیکٹک تار دیکھیں میں نے پھر فوری آف کر دی یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں کسی رسک میں ہوں انشاءاللہ رسک لینے نہیں چاہیے اور سیفٹی پہلے تو یہاں تک یہ ساری آج کی ویڈیو کی اور آپ چاہیں کوئی بھی شخص ہے اس کے پم میں اگر یہ ایشو ہے تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دو منٹ لگنی ہے بیلٹ اتار آپ پولی نکالی ربر نکالی دوبارہ ربر لگائی ربر لگاتے وقت اس میں لبرکیشن اس کو لادمی کر لیں لگا کے اسی طرح دوبارہ لگا دیں آپ کا آئلی اگر میں ابھی دکھاؤں قریب کر کے کیمرا دیکھیں آئل یہ آئلہ سارا ہی چونکہ وہ اتنا گھرا اس میں سے نکل نکل کے اگر یہ پیشے گوھر سے آپ دیکھیں اب یہ یہ جو بولٹ ہے ان کو میں بھی ٹائٹ کروں گا یہ دیکھیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو یہاں اس جگہ پہ لاکے ان کو ٹائٹ کر دینا یہ آئلہ ادھر سے نکل رہا تھا تو دیٹس اٹ انشاءاللہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا اور پمپ بھی چلا کے دیکھ لیا صرف اس کو ٹائٹ کروں گا کہ بولی آگے پیشے نہ ہی لیں اللہ حافظ انشاءاللہ دوبارہ پھر ملتے دوسی ویدیو میں